دکش مہدے ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس دو ایم میں لے آئے الگ الگ ایک دن آیا ایک دوسرے دن آیا اور آکے دونوں نے ایک ہی بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی والے آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے ہمیں کہا کہ دیکھو بھئی اب تھوڑے دن بعد تمہارے مکھے منطری کو ہم گرفتار کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اولیڈی اکیس ایم میلے کو سمپرک کر لیا ہے اور اکیس ایم میلے مان گئے ہیں پارٹی چھوڑنے کے لیے اور اسے سمپرک کر رہے ہیں تو تم بھی پچیس کو پچیس کروڑ روپے دیں گے اور تم بھی آجاؤ پارٹی میں اور ہم اپنی ٹکیٹ سے تم کو بعد میں چناو لڑا دیں گے اور اگر کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دو تو ان دونوں نے آ کے بتایا جی ہم نے تو اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ان کو منع کر دیا پھر ہم نے ایک ایک ایم میلے سے بات کر کے فون کر کے سمپرک کیا تو پتا چلا کہ اکیس تو نہیں سات ایم میلے کو انہوں نے سمپرک کیا تھا بی جے پی والوں نے تو پچھلے اتنے سالوں میں ایک اور آپریشن لوٹس کئی آپریشن لوٹس کر چکے ہیں ایک اور آپریشن لوٹس انہوں نے کوشش کی لیکن سب ہی ایک ایم میلے نے منع کر دیا ہماری جانکاری کے سب سے تو جاہر طور پر یہ پورا جو تتھا کتھت شراب گھٹالا یہ کوئی شراب گھٹالا نہیں ہے انہوں نے کوئی جانچوانچ نہیں کرنی انہوں نے جیسے ان پردیشوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک پارٹیاں توڑ رہے ہیں سرکاریں گرا رہے ہیں جوٹے جوٹے کیس کر کے ان کا مقصد یہاں پہ دلی کے اندر شراب گھٹالے کی آڑ میں گرفتار کر کے عام آدمی پارٹی کے سب ہی نتاؤں کو انہوں نے گرفتار کر رکھا ہے گرفتار کر کے اور ان کا مقصد دلی کے اندر سرکار گرانا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دلی میں چناو تو جیت نہیں سکتے پوری جندگی میں بھی نہیں جیت سکتے دلی میں چناو تو اب چناو نہیں جیت سکتے تو کسی بھی طرح سے یہ ان کے ان پرکاریں سرکار گرا کے اور سرکار بنا لو یہاں پہ ہیں تو لیکن یہ بھی ان کا اوپر والے کی دیا ہے ہمارے اوپر جنتہ کا وشواس ہے یہ پریاس ان کا سفل نہیں رہا تو یہ دیکھنے کے لیے اور جنتہ کو دکھانے کے لیے کی ہمارا ایک بھی امیلے نہیں ٹوٹا ہمارے سارے کے سارے امیلے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ادھیاکش مودے میں آپ کی انومتی سے نملکت پرستاؤ پرستت کرتا ہوں کہ یہ ہے صدن منتری پریشد میں وشوا سویکت کرتا ہے